ایک ہمار کائکل ترین محضر خوش ساتھ سے دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں راج دیارشن کی بائد میں ہمیں بتایا ہے لیکن ایک قویشن مجھے یہاں لائی انگلیش میں جو تویسا اور کو بورا ہے کہ جو ایک بار اس میں پھاس گیا پھر نکرنے کا نام نہیں لیتا انگلیش میں ایک پروبر بھی ہے جب ایک بار دیوئر ہوتے ہیں نا یہ دالدام میں فان جاتے پھر ان کو پتا نہیں چالتا اب ہمیں رکنا ہے کہاں پہ رکنا ہے تو خدا سے دعا کریں گی کہ ہمیں اس قلیلہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابی المجید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحل لہمالطیبا ویحرم علیہم الکھدائی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو مذکر حرام صدق اللہ وصدق رسول النبی الكریم محترم صاحبین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ڈرگ ڈی ایڈکشن لے ہے اس کا مطلب آپ نے طائب صاحب کی زبانی سنا وہ ڈرگ جو ہے عام طور پر ویسے تو یہ میڈیسن کے لئے بھی یوز ہوتا ہے جو دوائی ہم کھاتے ہیں بیماری کو علاج کے لئے عام طور پر ان کے لئے ہم ترم میڈیسن یوز کرتے ہیں یہ جو ڈرگ ڈرم ہے یہ نگیٹیولی زیادہ یوز ہوتی ہے اگرچہ ڈرگ کے معنی بھی میڈیسن ہے دوائی ہے لیکن عام طور پر یہ ڈرگ ڈرم یوز ہوتی ہے نگیٹیولی یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی صحت کو سوارتی نہیں ہے بلکہ انسان کی صحت کو بگاڑتی ہے گویا اس کے پوزیٹو میننگ بہت کم لیے جاتے ہیں اور نگیٹو میننگ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہر اس چیز جو چیز انسان کی صحت کے لئے مزیر ہو جو انسان کی صحت کو تباہ و گربات کرتی ہو جو انسان کے جسم کو نحیب اور کمزور بنا دیتی ہو اس چیز کو عام طور پر اگر دوائی کی صورت میں ہم لیتے ہیں اس کو ڈرگ کہتے ہیں اور ڈرگ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ عام طور پر ایڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں طائب صاحب نے اس کے لئے ترم جو یوز کی بہت اچھی یوز کی کہ عادت لیکن اگر ہم اس کو نگیٹیلی یوز کرتا ہے ایڈکشن کے معنی لط پڑنا کے ہوتے ہیں لط پڑنا کسی چیز کی ویسے تو عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ہم لط پڑنا کہتے ہیں اتنے مطلب ہوتا ہے یہ صرف منفی اثرات یا منفی معنی میں یوز ہوتی ہے تو اگر کی نشہ چڑ جاتا ہے نشہ آور چیزیں انہیں کو آ کر ہم درگ یا مسکرہ تیرابک میں آ کر کہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کیا ہے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہو ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو دھاپ لیتی ہو وہ ہر وہ چیز جو انسان کی سینسز پر کنٹرول کرتی ہو آپ نے فروایا وہ چیز حرام ہے اب اس میں ہر وہ چیز آئے گی چاہے شراب ہو یہ انسان کی عقل کو دھاپ لیتی ہے یہ بھی حرام ہے چاہے کوئی اور چیز جو میڈیسنز یا ڈراغس کی صورت میں لیتے ہیں چاہے وہ برانشور ہولا کوئی اور چیز ہو اگر انسان یہ لے کر اس کی عقل دھاپ جاتی ہے اس کی عقل پر اس چیز کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور انسان سوچنا بند کر دیتا ہے انسان کی عقل اپنے حقیقی زاویے سے ہٹ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو مذکر کہتے ہیں اس صورت میں ہم آ کر اس کو ڈرگ کہیں گے اور یہ ڈرگ اسلام نے حرام کر آگ دیا اسلام نے ایک واضح حصول ویان کیا ہے جو چھوٹی سے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا يُحِلُّ اللَّهُمُ التَّيِّبَات اللہ نے مومنین کے لیے اسلام میں شریعت اسلامیہ میں ہر وہ چیز حلاق ہے جو انسانی صحت انسانی اخلاق انسانی معاشرے کے لیے اچھی ہو جو چیز انسانی صحت انسانی طبیعت انسانی اخلاق کے لیے ٹھیک ہو وہ چیز طائیم کہلاتی ہے اور ہر وہ طائیم چیز اسلام میں حلال ہے اور آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِثِ اور اللہ نے کھبیس چیزوں کو حرام فرمایا ہے اب ہر وہ چیز جو انسانی طبیعت انسانی صحت انسانی اخلاق اور انسانی معاشرے کے لیے مزر ہو نقصان دے ہو تکلیف دے ہو اس چیز کو ہم خبیس کہتے ہیں اور اسی چیز اسی کی جماعتی خبائث اور اسلام نے خبائث کو حرام کیا ہے ہر وہ چیز جو خبیس چیز ہے جس سے آپ کی صحت بگر سکتی ہے آپ کا اخلاق بگر سکتا ہے آپ کی طبیعت بگر سکتی ہے آپ کے معاشرے کے اندر بدکاریاں خواہشات اور ایسی چیزیں جو انسانی قدروں کے خلاف ہیں جو چیز ان چیزوں سے پہلے وہ چیز حرام ہے اور وہ ڈرگ کے تحت آتی ہے اس لیے اگر ہم سوچیں دیکھو اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے اللہ نے ہمیں ایک فکر دی ہے اللہ نے عقل دی ہے اور یہ عقل اس لیے دی ہے کہ ہم اس لیے دی ہے پوری کائنات ایک انسان کے اندر سمت کر آگئی ہے اور یہ انسان کو یوں ہی اشرف المخلوقات نہیں کہا ہے اشرف المخلوقات کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات سے بہتر مخلوق انسان ہے ویسے تو آپ جانتے ہو کہ عرش اللہ کا بہت مقدس ہے کرسی بہت مقدس ہے قادت اللہ بہت مقدس ہے لیکن یہ مخلوقات ہے اللہ کی ان تمام مخلوقات سے بہتر اللہ نے انسان کو فرمایا ہے اشرف المخلوقات اور کیوں فرمایا ہے کیوں انسان اشرف المخلوقات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اپنی اقل سے کام لیتا ہے جس کو سوچ دی گئی ہے یہ سوچ کر کام کرتا ہے اللہ نے انسان کو سوچ دی ہے اب یہ سوچ یہ اقل یہ لوجیکل تھنکی جو اللہ نے آپ کو دی ہے اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے ہے یا آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کے دیے ہوئے اس اقل اور تحفے کو اور غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہو اور یہ حرام ہوتا ہے کوئی بھی ڈراغ لے لیجیے کوئی چاہے وہ شراب نوشی ہو وہ سگریت نوشی ہو وہ کوئی اور چیز ہو جو میڈیسن ازیاد ڈراغ کی صورت میں انسان لیتا ہے ان کا انسانی صحت پر مزیر اثر ہوتا ہے انسانی اخلاق پر مزیر اثر ہوتا ہے انسانی معاشرے پر مزیر اثر ہوتا ہے اور اسے بھڑھ کر ہم دیکھتے ہے جو اکانومی ہوتی ہے انسان کی اقتصادی حالت یہ بھی اسے تباہ ہوتی ہے آپ دیکھیں جو سب سے بڑی برائی اگر ہم لے لیں انسان کی صحت جو ڈراغ ہوتے ہیں ان کے اندر انسان کی صحت کو تباہ و غرب کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے چاہ آپ سگریٹ نوشی لے سب کو بتا ہے سگریٹ نوشی سے کینسر جیسی مولک میواری ہوتی ہے اور ہر ایک ڈراغ کے اندر یہ ہوتا ہے یہ انسان ایمان کے بار سب سے قیمتی چیز صحت ہے اور یہ ان سے درگ جو ہے انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے یہ انسان سے لے لیتی ہے انسان کی صحت پر ڈاکہ ڈالتی ہے اس لئے اسلام نے درگ کو حرام کیا ہے اب یہ ہی نہیں آپ دیکھ یہ مالی اعتبار سے بھی انسان کے لئے مزدر ہے جو بھی ڈرگ انسان لیتا ہے یہ مخت میں نہیں ملتے انسان جو بھی ڈرگ لیتا ہے شراب نوشی کرے یا کوئی اور ڈرگ یوز کرے چاہ وہ کی سورت میں ہو انجکشن کی سورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو جب انسان یہ ڈرگ لیتا ہے اس کے لیے موڈی رقم نکال پڑتی ہے اور یہ پیسے جاتے کہاں ہے یہ ضائع ہوتے ہے اس سے انسان اپنے اکاؤٹ میں جمع تو نہیں کرتا اس سے انسان اچھے مگا تو اچھی گاڑی تو نہیں کرتا اس سے انسان پر امیلی ساتھ لائک تو نہیں کرتا ہاں اس سے اپنی سہت بدلے میں دے جب ایک انسان لڑ کھڑاتا ہے درگ اس لے کر پھر اس سے یہ پتا نہیں چلتا میرے آگے میری بہن ہے یا میری ماں ہے یا کوئی اور ہے اس یہ نہیں پتا چلتا میرے سامنے میرے والد یا میرے دشمن وہ ماں کو بھی گالیا دیتا ہے وہ اپنے اخلاق کو تباہ برواز کرتا ہے وہ اپنے سرنزیس میں ہوتا نہیں یہ اور اخلاق کا چلا جانا یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کا وہ کہتے نا انگریز میں کہ اگر کسی کی دولت چلی گئی کچھ نہیں چلا اس لئے دولت تو زنن زائلن ہے یہ دھلتی چھاؤں ہیں دولت اضحاف آتی ہے اضحاف چلی جاتی ہے یہ کسی کے پاس رکھتی نہیں ہے دولت اندھی ہوتی ہے شاید میں ایک دن بتا دیا تھا کہ تائمور لنگ ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کے اندر اس نے حکومت کی ہے مغلوں کی تو یہ تائمور لنگ اسی خاندان سے تھا اب اس کی تانگ میں کجی تھی یہ لنگ رہ تھا اب اس نے سنا کہ ایک عورت ہے ایران کے اندر جو بہت اچھی رکھ سا ہے وہ رکھ یہ کیا کرتی تھی اب اس نے اس کو اپنی دربار میں بلوایا کہ میں بھی اس عورت کا ڈینس دیکھوں اور جب اس کو بلائیا گیا تو یہاں ہی اب اس نے ڈینس کیا تائمور کے سامنے لیکن تھی یہ اندھی یہ اندھی تھی اور یہ ڈینس بہت اچھا کرتی تھی جب تائمور نے دیکھا اس کا ڈینس بہت اچھا ہے اچھا گاتی ہے اچھا ناچتی ہے تو اس نے پوچھا ہاں تم گانا تو ناچتی تو بہت اچھا نام دولت ناچتی تائمور لنگ ہرام ہوا اس نے کہا دولت بھی اندھی ہوتی ہے کیونکہ یہ اندھی تھی عورت اس لئے تائمور تائمور لنگ را تھا کہا دولت اندھی ہوتی ہے اس لئے تو کس کے پاس چلی گئی لنگ کے پاس اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو اچھے آدمی کے پاس چلی جاتی دہرحال یہ تو ان کا قصہ تھا لیکن ہے دولت اندھی یہ کسی کے پاس نہیں رہتی ہم بہت اچھے لوگوں کو دیشتے ہیں وہ گربت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سے چاپ لوس اور بدخلاک لوگ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے لہذا دولت تو چلی جاتی ہے اس لئے انہوں نے کہا they said well it is lost nothing is lost کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ڈولت چلی اس کے ہاتھ تھی کچھ تو چلا گیا اس لئے کہ سیس بہت بڑی نعمت ہے لیکن آپ نے کہ they said character is lost everything is lost اگر کسی کے اخلاق چلے گئی اگر کسی کا کردار چلا گیا اگر کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے بڑھوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے مجھے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے مجھے ماں اور باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے مجھے اپنے اساتحزہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اگر یہ اخلاق مجھ میں نہیں رہتی اگر یہ اخلاق مسلمان میں نہیں ہوتے تو یا کسی بھی انسان کے اندر اخلاق جسم تو کچھ نہیں ہوتا اس کی روح تو چلی گئی اخلاق انسان کی روح کو تازہ کرتی ہے اور یہ درگز جو ہے انسان کے اخلاق پر کیا کرتی ہے داکہ ذریع کرتی ہے انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی ہے اور پھر معاشرے کے اندر یہ جو درگ ایجٹ ہوتا ہے یہ خود ہی اس لط میں گریفتار نہیں ہوتا یہ خود ہی اس بری عادت میں گریفتار نہیں ہوتا یہ معاشرے کے اندر اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے یہ اپنے دوست کو اس میں پس آتا ہے اس طریقے سے معاشرے کے کرتی ہے دگار میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور شاید آپ نے حدیث سنی ہوگی فرمایا جو کوئی اچھی چیز جو کوئی اچھی سنت جو کوئی اچھی عادت دنیا میں اپناتا ہے اور اس کو رواج دیتا ہے جو کوئی کسی اچھی چیز اچھے اخلاق کی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر وہ نیک کام کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو اپنا عجر تو ملے گا ہی ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس اچھے کام کو کریں گے ان کا عجر بھی اس کے خاتے میں لکھا جائے گا اور فرمایا جس نے کوئی بری عادت شروع کی جس نے کوئی برا کام شروع کیا برے کام کی ابتدا کی کہیں بھی اس نے کی اور بعد میں جتنے بھی آنے والے لوگ اس برے کام کو اپنائیں گے اس برے کام پر عمل کریں گے آپ نے فرمایا اس کا اپنا گناہ تو ہوگا ہی لیکن جتنے اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ ان پر ہو تو ہوگا ہی لیکن اس کا ایک حصہ اس کے خاتے میں بھی چلا جائے گا تو اس بریقے سے کیا ڈرگ ایڈکٹ ہو کر ان چیزوں کو اپنا کر ہم صرف اپنے آپ ہی کو تباہ تو نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ اپنے معاشرے کو بھی لے ڈوب دے لہذا یہ ایسی لگتا ہے یہ ایسی مصیبت ہے جس میں ہم اپنے پیاروں کو بھی فساتے جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ ایسی چیز ہے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے لہذا ان نشاور چیزوں سے ہمیں احتراز کرنے کی ضرورت ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی اخلاقی قدروں کو بلند کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ دے کہ ہم کسی ایسے عمل کو نہ کرے جس سے ہمارے کردار پر انگلی اٹھے جس سے ہمارے دین پر انگلی اٹھے جس سے ہمارے نبی پر انگلی اٹھے کیا قیامت میں ہم اپنے نبی کو کیا مو دکھائیں گے اگر وہ آپ سے پوچھے گے کہ کیا میں نے یہ نشاور چیزیں اور آپ سے اور آپ کے واسطے اور اس مائی کے واسطے سے میں پورے معاشرے پر تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر اس چیز سے جو حرام ہے جو ڈک کے تحت آدی ہے ہمیں اسے رکنا چاہیے اور اوروں کو بھی اس سے رکنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے واپر دعوانہ نبی ہمیں اسے رکنے کے لیے